ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئیک علی هدن من ربهم وولئیک هم المفلحون حضراتِ گرامی بحمدللہ تعالی تفسیرِ قرآن کا اور اس کے درس کا سلسلہ سورہ بقرہ کی پچھلی نشست میں پانچ آیات آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی اس کی تھوڑی وضاحت کر کے ہم آج آگے بڑھیں گے سورہ بقرہ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ حروفِ مقتعات سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور پھر کہا جاتا ہے کہ اس کتاب میں شک کی گنجائش نہیں ہے اور یہ متقین کے لئے ہدایت ہے اور پھر وہ متقیوں کی جو نشانیاں بتائی گئی تو ان میں پہلی نشانی کہ یہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان کیا ہے ایمان کہتے ہیں تصدیق کرنے کو ان تمام چیزوں کی تصدیق کرنا اور دل سے اس کو ماننا اور اقرار کرنا وہ تمام چیزیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ان تمام چیزوں کو ماننا یہ ہے ایمان اور ایمان دل کا عمل ہے اس لئے جو جسمانی عمل ہے پھر فوراً اس کے بعد اس کا ذکر کیا کہ یہ تو ان کی باطینی نشانی ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں یہ غیب کیا ہے تو غیب ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو ہماری عقل ہماری ظاہری آنکھوں سے پوشیدہ ہو عقل اسے سمجھ نہ سکے جیسے کہتے ہیں آمن تو باللہ کما ہوا بی اسمائیہی وصفاتیہی وقبل تو جمعہ احکامیہی کہ میں ایمان لاتا ہوں میں ایمان لائیا اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور ایمان تفصیلی یہ تو اجمالی تھا ایمان بتفصیل آمن تو باللہ وملائکتیہی وکتبیہی آمن تو باللہ کما ہوا بی اسمائیہی وصفاتیہی وقبل تو جمعہ احکامیہی میں ایمان لائیا اللہ پر جیسا کی کما ہوا بی اسمائیہی جیسا کی اس کے اس کا نام ہے جیسا کی اس کی شان ہے جیسا کی اس کے صفات ہے اس پورے طور پر میں اللہ پر ایمان لائیا اس کی صفات پر وَقَبِلْتُ جَمِعَ اَحْكَامِهِ اور اس کے تمام احکام کو میں نے قبول کیا یعنی میں اس کی اطاعت کے لئے تیار ہوں یہ اجمالی اور تفصیل ہے کہ اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ تقدیر کے اچھے اور برے پر جو مصیبت آتی ہے جو نعمت ملتی ہے تقدیر کے اچھے اور برے پر کہ یہ تقدیر بھی اس کا بھی خالق و مالک اللہ تعالی ہے وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تعالیٰ کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں وَالْبَعْسِ بَعْدَ الْمَوْتِ اور موت کے بعد مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہونا اس بات پر میں ایمان لائے اب بتائیے کہ یہ سب غیب ہے اللہ سب سے بڑا غیب غیب الغیب اللہ سے بڑا کوئی غیب نہیں ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا ہم نے کسی چیز کو نہیں دیکھا نہ فرشتوں کو دیکھا نہ کتاب کو اترتے ہوئے دیکھا وہ تو حضور علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی حضور علیہ السلام نے اسے لکھوایا ہم نے تو اس تحریر کو دیکھا ہے وحیِ الٰہی جب نازل ہو رہی تھی اور جو فرشتہ لے کے آ رہا تھا ہم نے اسے نہیں دیکھا یہ سب غیب ہے یہ ٹوٹل غیب ہے فرشتہ غیب ہے اللہ غیب ہے اس کی وحی غیب ہے قیامت کا دن بھی ابھی غیب ہے ابھی نہیں ہے وہ جہنم غیب ہے جنت غیب ہے قبر کا عذاب غیب ہے عرش غیب ہے اور یہ تمام چیزیں غیب ہیں تو اللذین یومنون بالغیب یہ ٹوٹل تمام غیب پر ایمان لاتے ہیں عقل میں بات نہیں آتی آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی مگر ایمان نہ اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کہا اسے مان لینا یہ ہے اصل ایمان حضور کی نبوت اور رسالت پر اور پچھلے تمام رسولوں پر تو یہ سب غیب ہے اور جو چیز آپ دیکھ لیں وہ غیب نہیں وہ شہادت ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہوا اللہ اللہ لا الہ اللہ عالم الغیب والشہادہ وہ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی ہے معبود وہ غیب کا بھی عالم ہے اور شہادت کا بھی عالم شہادت وہ جس کو آپ دیکھیں اور غیب وہ جس کو آپ دیکھ نہیں سکتے اور عقل میں بھی اس کو آپ سمجھ نہیں سکتے جیسا ہمیں بتایا گیا حضور علیہ السلام نے جیسا بتایا اس پر شک نہ کرنا یہ ہے ایمان اس میں شک نہ رہنا یہ ہے ایمان پہلے ہی کہا گیا کہ یہ تمام چیزیں قرآن میں ہیں اور یہ قرآن جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے تو تمہارا ایمان بھی ایسا ہو کہ اس میں شک کی گنجائش نہ رہے اللذین یومنون بالغیر تو اللہ تعالی بھئی غیب کسے کہتے جس کو آنکھ دیکھ نہ سکے تو اللہ تعالی کیا اس سے بھی کچھ چیزیں غیب ہیں نہیں اللہ نے تو ہر چیز کو پیدا کیا ہے فرشتوں کو اس نے پیدا کیا جنت کو اس نے بنایا جہنم کو اس نے بنایا قیامت کے دن کو بھی وہی قائم کرنے والا ہے ہر چیز کو اس نے پیدا کیا ہر چیز اس کے سامنے ہے وہ اتنا قریب ہے ہم سے کہ ہر چیز پر وہ نگہبان ہے ہر چیز کو وہ دیکھ رہا ہے تو پھر اس کے لئے کیا غیب ہے اللہ کے لئے غیب کچھ نہیں ہے تو پھر یہ کہا گیا عالم الغیب والشہادہ کہ وہ اللہ وہ عالم الغیب ہے وہ غیب کا جاننے والا ہے تو اس کے لئے تو غیب نہیں ہے ہم لوگوں کہ ہمارے اعتبار سے اللہ عالم الغیب ہے ہم نہیں دیکھ رہے ہیں جو غیب ہمارے لئے اس کا اللہ تعالی علم ہے یعنی جو ہم سے پوشیدہ ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے اور جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کو بھی اللہ تعالی جانتا ہے یہ مطلب اس کا تو ایمان والے اہل تقویٰ کی پہلی نشانی یہ بتائی گئی کہ ایمان وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں کامل ایمان رکھتے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَا اور نماز کو قائم رکھتے ہیں تو نماز کو قائم کرنا قائم رکھنا اور نماز کو پڑھنا ان دونوں میں فرق ہے نماز ہم پڑھتے ہیں جیسا کی پانچوں وقت حاضر ہوتے ہیں پڑھتے ہیں یہ نماز پڑھنا ہے نماز کو قائم کرنا یہ اور چیزیں اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا کہیں بھی نماز کو پڑھنے کا حکم نہیں دیا نماز قائم کروں تو نماز کو قائم کرنے کا مطلب کیا ہے پڑھنا تو آپ سمجھی رہے ہیں آپ پڑھتے ہیں پانچوں وقت ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز پنجگانہ پڑھنے کی کامل توفیق عطا کریں مگر نماز کو صرف پڑھنا ہی نہیں نماز کو قائم کرنے کی بات کی جا رہی ہے کہ مومنین کاملین جو ہیں ان کی جو نشانی ہے دوسری کہ وہ نماز کو قائم رکھتے ہیں یعنی میں آپ کو تھوڑا آسانی کے ساتھ سمجھا دوں ہم مسجد میں آئے یا ہم نے اپنے گھر پہ مسلح ڈالا اور ہم نے نماز شروع کی پڑھنا شروع کر دیا اب ہم اللہ سے وابستہ ہو گئے ہم اللہ تعالی کی عبادت میں لگ گئے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اس کے کلام کی تلاوت کر رہے ہیں اس کے سامنے جھک رہے ہیں اور اس کی تسبیح اس کی عظمت کی کا ذکر کر رہے ہیں پھر ہم اس کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں سجدے میں اس کی کبریائی اس کی تسبیح کر رہے ہیں اس کی پاکی بیان کر رہے ہیں اور اس حالت میں ہم نے تمام برائیوں سے تمام خرافات سے تعلق کو توڑ لیا دنیا سے کٹ گئے آپ مسجد میں آتے ہیں آپ نماز میں ہوتے ہیں تو کیا آپ نماز کی حالت میں جھوٹ بولتے ہیں نہیں بولتے کیا آپ غیبت کرتے ہیں نہیں چگلی نہیں کوئی گناہ نہیں کرتے الحمدللہ جتنا وقت آپ مسجد میں رہتے الحمدللہ اصل زندگی یہی جیتے ہیں ہم جو اللہ نے ہمیں پیدا کیا کہ ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا تو جب ہم اللہ کی یاد سے اللہ کے ذکر سے وابستہ ہو جاتے ہیں تو وہ ہماری اصل زندگی ہے جس لئے ہم پیدا کیے گئے ہیں تو نماز کی حالت میں ہم ہر برائی کو ترک کر دیتے ہیں نماز کے باہر اگر آپ کی ہو گئی تو آپ نے نماز کو قائم کر لیا جس طرح آپ نماز کی حالت میں ہر برائی سے پاک ہو جاتے ہیں یہی چیز آپ دکان میں بیٹھے ہو تو بھی پاکی کا خیال رکھے سفر میں ہو تو اللہ تعالی سے وابستہ رہے برائی سے بچے غیبت چغل خوری حسد کی نا کپٹ ہر چیز سے بچے تو جو کیفیت جو حالت نماز کے اندر ہے وہ کیفیت نماز کے باہر ہو جائیں تو الحمدللہ یہ ہے نماز قائم کرنا تو مومنین کاملین جو ہیں وہ صرف نماز پڑھتے نہیں وہ نماز کو قائم کر لیتے ہیں یعنی وہ چوبیس گھنٹہ نماز کی حالت میں رہتے ہیں چوبیس گھنٹے کی نماز وَيُقِيمُونَ الصَّلَا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے وہ اس میں سے خرج کرتے ہیں اس جملے سے ایک بات کا ہمیں یہ پتا چل گیا کہ اللہ ہی نے سب کچھ عطا کیا ہے ہمارا اپنا کچھ نہیں رب نے فرمایا کہ ہم نے دیا ہے تو ہر چیز جو ہمارے پاس ہے وہ سب اللہ کی عطا کردہ ہے اللہ کی دی ہوئی ہے اور پھر یہ بھی یاد رکھو کہ جو چیز خرچ کی جاتی ہے وہ آپ اپنی چیز خرچ نہیں کرتے اسی کی دی ہوئی اسی کے راستے میں خرچ کرتے کوئی یہ گمان نہ کرے اس آیت سے یہ تصور دیا جا رہا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ جو ہم نے دیا ہے اسی میں سے وہ خرچ کرتے ہیں یعنی ہم اللہ ہی کی دی ہوئی چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اب یہ رزق کیا ہے رزق مانے عطیہ دینا کہتے ہیں رزق لفظ رے زے اور قاف رزق کا مانا ہے دینا بشک اللہ دینے والا ہے دینے والا ہے تو اللہ نے جو بھی چیز دی ہے ہمیں وہ سب رزق ہے کیا ہے وہ سب کچھ رزق ہے اللہ نے جو ہمیں زندگی دی یہ رزق ہے آنکھیں دی یہ بھی رزق ہے کان دیا رزق ہے ہاتھ دی رزق ہے زبان دی رزق ہے جو ہم کھاتے پیتے وہ بھی رزق ہے ماباپ بھی رزق ہے اولاد بھی رزق ہے ہر چیز رزق ہے جو کچھ بھی آپ کو دیا گیا وہ سب رزق ہے اب جب آپ نے رزق کا معنی سمجھ لیا تو اب یہ بات سمجھ کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُم يُنفِقُون جو ہمارے اندر روح ہے جان ہے خون کا ہے کہ قطرہ وہ جب وقت آتا ہے کتنی مثالیں موجود ہیں صحابہ اکرام کی آپ زندگی دیکھیں اس کے بعد تابعین کی زندگی دیکھیں یہ سب آپ کو یہ سب بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ان لوگوں نے اللہ کی راہ میں مال لٹایا گھر بار لٹایا اولاد کو قربان کیا حتیٰ کہ اپنی جان بھی اس کی راہ میں خرچ کر دی اور پھر خرچ کرنے کے بعد آجزی ان کے ساری اتنی کہ پروردگار کہ یہ تو تیری دی ہوئی تھی تیری راہ میں خرچ کی ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے تصور یہ ہے نیت یہ ہے اسی کی دی ہوئی اسی کی راہ میں خرچ اور پھر آگے کہا گیا کہ یہ ایمان رکھتے ہیں اے محبوب جو آپ پر اترا ہے یعنی قرآن اور جو آپ سے پہلے ہم نے اتارا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں پورے قرآن میں الحمد سے والناس تک جہاں بھی قرآن کی بات کی گئی تو یہی بات کہی گئی پچھلی کتاب کی جب بھی بات کی گئی تو کہا گیا کہ کہ پورے قرآن میں یہ نہیں کہا گیا تیرے بات جو ہم نے اتارا نہیں تو اس سے پہلے جو کچھ اتارا بات سمجھ میں آرہی یہ میں کیا کہہ رہا ہوں اے حبیب قرآن پر امان رکھتے ہیں دوسری نشانی نماز قائم رکھتے ہیں تیسری نشانی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں چوتھی نشانی قرآن پر امان رکھتے ہیں اور پانچویں نشانی قرآن سے پہلے جو کچھ نازلو اس پر امان رکھتے ہیں چھتی نشانی وَبِلْاَخِرَتِهُمْ يُوْقِنُونَ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں یہاں ایمان کی بات نہیں اب ایمان سے اوپر کی بات یقین رکھتے ہیں یقین کسے کہتے ہیں یقین کی تعریف کیا ہے یقین کہتے ہیں کہ کسی چیز پر آپ کا دل پوری طرح مطمئن ہو جائے دل میں کھٹک بھی نہ رہے اسے کہتے ہیں یقین اور یقین کے تین درجے ہیں اور قرآن میں آئین یقین سورة تکاسر میں دو کا ذکر آئین یقین اور حق یقین لَتَرَوُنَّ الجَحِيم سُمَّ لَتَرَوُنَّهَا علم یقین اور آئین یقین دو یقین کا ذکر تو سورة تکاسر میں اور سورة واقعہ میں وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ حَقُّ الْيَقِينَ تو یقین کے تین درجے ہیں ایک ہے علم یقین کسی چیز کی خبر آپ کو علم کے ذریعہ ملی کسی نے آپ کو کہا تو یہ علم حاصل ہوا تو علم کی بنیاد پہ جو یقین حاصل ہوتا ہے وہ تھوڑا کمزور ہوتا ہے شک رہتا ہے کہ یہ صحیح بول رہا ہے کہ غلط بول رہا ہے کیا بول رہا ہے آپ مطمئن نہیں ہوتے آپ اتمنان کے لیے پھر اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تو آپ خود موقع پہ پہ پہنچتے ہیں جگہ پہ اور دیکھ لیتے ہیں کہ ہاں اس نے کہا تھا کہ آنکھ لگی ہے اور جا کے آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا آنکھ تاریخ تو ہمیں آخرت کا علم رسول اللہ نے دیا قرآن کے ذریعے ہمیں ملا آخرت کے احوال آخرت کی باتیں ہمیں نبی نے بتائی تو یہ ہمیں آخرت کا جو علم حاصل آخرت کا یقین حاصل ہوا ہے وہ علم کی بنیاد پر ہے کس کی بنیاد پر ہے علم کی بنیاد پر اور اسی چیز کو سورہ تکاسر میں کہا گیا تم جان لوگے تمہیں علم یقین حاصل ہوگا لَتَرَوُنَّ الجَهِيم جب تم دیکھو گے جہیم کو جہنم کو ثُمَّ لَتَرَوُنَّ هَا اِنَ الْيَقِين پھر جب تم اس کو دیکھ لوگے تو اینی یقین حاصل ہو جائے اور خدا نہ خواستہ خدا نہ کرے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے شامت عمال کی بنیاد پر اس میں ڈال دیئے گئے اب تو حق یقین میدان سامنے ہے عدالت الہی قائم ہے ایک طرف عمال تو لے جا رہے ہیں ایک طرف پلسیرات ہے ایک طرف جہنم کو بھڑکایا جا رہا ہے ایک طرف جنت کو مزین کیا جا رہا ہے ایک طرف مشرقین کھڑے ایک طرف منافقین ہے ایک طرف مومنین ہیں ایک طرف صالحین ہیں ایک طرف شہدہ ہیں انبیاء ہیں اور حساب و کتاب شروع ہو چکا ہے مومنین کاملین آخرت پر ایسا یقین رکھتے ہیں کہ یہ سارا منظر گویا کہ وہ دیکھ چکے ہیں آنکھوں کے سامنے اللہ ہمیں ایسا یقین عطا فرمائے وَبِلْآخِرَتِهُمْ یُقِنُونَ اور ایسا یقین جب حاصل ہو جاتا ہے نا تو پھر اللہ فرماتا ہے اُلَائِكَ عَلَى هُدَمْ مِرْرَبِّهِمْ یہ وہ لوگ ہیں اللہ اکبر اللہ ہمیں اُلَائِكَ عَلَى هُدَمْ مِرْرَبِّهِمْ میں داخل فرمائے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں وَالَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں کامیاب ہونے والے کامیاب ہونے والے لوگ ہیں اللہ تعالی ہمیں اُلَائِكَ عَلَى هُدَمْ مِرْبِّهِمْ وَالَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ میں شامل فرمائے اور یہ درس قرآن اسی مقصد کو لے کر شروع کیا گیا ہے تاکہ اللہ تعالی ہم علم حاصل کریں دین کو سمجھیں اور یقین کی دولت حاصل کر سکیں میرے دوست تو یہ دنیا چار دن کی شک صبح اگر مگر اس سے ایمان بھی برباد ہوتا ہے اور عامال بھی برباد ہوتے ہیں اس میں کوئی دم نہیں ہوتا وہ آپ کو جنت میں لے جانے کے لئے کافی نہیں ہوں گے یقین یقین والے کہاں سے چلے کہاں شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے جب دیکھ لوگے تب پھر کس کام کا ابھی سے یقین رکھو آخرت پر کہ آخرت یعنی میدان قیامت ہوگا اللہ تعالی حساب و کتاب سروع فرمائے گا اور سب کا حساب و کتاب ہوگا ایک ایک ذرہ ایک ایک عمل کا حساب ہوگا جو آپ نے محفل میں کیا اس کا بھی حساب ہوگا بن کمرے میں اندھیرے میں کیا اس کو بھی اللہ تعالی سب کے سامنے لے آئے گا وہ سورہ لقمان میں حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں یا بُنی اِنَّهَا اِن تَكُو مِسْقَالَ حَبَّةٍ مِن خَرْدَلٍ لقمان اپنے بیٹے کو کہتے ہیں میرے بچے میرے فرزن میرے نور نظر یا بُنی اِنَّهَا اِن تَكُو مِسْقَالَ حَبَّةٍ حَبَّةٍ کہتے ہیں عربی میں دانے کو رائی کے دانے کو حَبَّةٍ کہتے ہیں خَرْدَلٍ حَبَّةٍ من خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي سَخْرَةٍ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی برائی اگر تُو فَتَكُن فِي سَخْرَةٍ کسی پہاڑ چٹان میں جا کے کر گار میں جا کے او فِي سماواتی آسمانوں میں جا کے او فِي الارد یا زمین کی گہرائیوں میں جا کے کچھ بھی کرے گا یا تِبِ اللہ اللہ اس کو ایک دن سب کے سامنے لے آئے گا یقین رکھو آخرت یہ یقین آپ کو سونے نہیں دے گا ہم جو بے خبر ہو کے سوئے رہتے ہیں غفلت میں رہتے ہیں یقین نہیں ایک بند کمرہ ہو اور اس بند کمرے میں میں آپ کو کہوں کہ اس میں آج آپ کو سونا ہے آپ مہمانی میں آئے اور ایک کمرے میں آپ کا انتظام کیا گیا سونے کے لئے بیڈ لگا دیا گیا کمپلٹ کر دیا گیا اور کہہ دیا گیا کہ آپ کو یہاں سونا یہی رکنا ہے جاتے ہوئے میں کہہ دوں کہ اکونے میں جو سراخ ہے نا جناب تھوڑا خیال رکھنا اس میں سے کبھی کبھی سانپ آ جاتا ہے اب آپ کو نہیں لائے گی ہاں میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں سے روز آتا ہے کبھی کبھی اس میں سے سانپ نکل آتا ہے آتا بھی نہیں بھی آتا ہے کبھی کبھی آ جاتا ہے تو اتنا بس کہہ دیا اب آپ کو نین آئے گی نہیں آئے گی تو ابھی تو بات میں شک ہے تو نین نہیں آتی اور آخرت جو کہ یقینی ہے اور آپ فجر میں سوہ رہتے ہیں جہنم کے بڑے بڑے ازدہیں جو کہ یقینی ہے کبھی کبھی شک اور شبیالی بات نہیں ہونا ہے اور پھر کیسے نین آتی ہے دیکھو پہلے کہا گیا ذالکالکتاب لاری بفی آغاز کہ یہ کتاب ہدایت ہے وہاں کتاب ہدایت کی بات ہوئی بیچ میں ہدایت والوں کی بات ہوئی ان کی نشانیوں کی بات ہوئی اب انعام و اکرام کی بات ہو رہی ہے کہ یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے اور یہ کامیاب ہونے والے لوگ ہیں ہدایت کہاں چاہیے آخرت میں چاہیے ہدایت کہاں چاہیے ہدایت کی ضرورت کہاں دنیا میں ہے دنیا کی زندگی میں کامیابی اور ناکامی نہیں دیکھی جاتی دنیا میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہدایت پر ہیں کامیابی اور ناکامی تو آخرت میں پتا چلے گا نا تو کہا گیا اولائیک آلہ حدم دنیا کی زندگی میں یہ ہدایت یہاں پر ایک چیپٹر مکمل ہوا مومنین کاملین کا جو خالص مومن ہیں جن کے ایمان میں شک نہیں اب یہاں اگلا جو چیپٹر ہے وہ کھلے کافروں کا ہے ان اللزین کفروا سواؤن علیہم اعنذرتہم ام لم تنظرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی بصارہم غشاوتن ولہم عذابن عظیم یہ دو آیتیں کھلے کافر بلکل کھلے کافر ابو جہل ابو لہب وغیرہ اس کے بعد تیرہ آیتیں جو ہیں وہ منافقین کے بیچ بیچ والوں کے جو چھپے کافر تھے تو انشاءاللہ یہ کھلے کافر اور چھپے کافر ان دونوں پر کل ہم آپ کے سامنے تفسیر پیش کریں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جو کچھ سبق حاصل کی آج ہم نے قرآن سے اللہ اس پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے صلاة و سلام کی مکہ